بسم اللہ الرحمن الرحیم دن میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ورڈ سیپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زندہباد پاکستان پاہندہباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیسے گا دوستو سعودی ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان نے جو نیوم کمپنی کی مجلس انتظامیہ کے چیئرمنٹ بھی ہیں نیوم میں کاربن فری زالائن شہر کے قیام کا اعلان کر دیا ہے دوستو یہ مستقبل کے شہروں کے لیے ایک مثال ہوگا نیا شہر قدرتی محول دوست ہوگا اور اسی طرح پر بسائے جائیں گے دوستو انٹرناشنل جریدے کی رپورٹ کے مطابق زالائن شہر ایک سو ستر کلومیٹر کے رکبے میں بسائے جائے گا اور یہ شور ہنگامے اور آلودگی سے پاک ہوگا یہ گاڑیوں اور راشت سے پاک ہوگا وہاں پر مصنوع زہانت کے سہارے مربوط معاشرے بسائے جائیں گے زالائن سعودی ویجن 2030 کے اہداف کو عملی جامعہ پہنائے گا اور وہاں پر روزگار کے 3,8,000 مواقعیں میسر ہوں گے یہ شہر 2030 تک سعودی عرب کی مجموعی قومی پیداوار میں 180 عرب ریال کا حصے دار بنے گا سوگی ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان نے اس موقع پر سوال اٹھایا کہ ہم ترقی کے چکر میں قدرتی محول کے قربانی دینا کیوں گوارہ کرتے ہیں انہوں نے دریافت کیا کہ آخر آلودگی کی وجہ سے ہر سال 70 لاکھ انسانوں کی اموات واقع ہوتی ہیں اسے ہم کیسے گوارہ کرتے ہیں ہم لوگ ٹریفک حادثات کی وجہ سے سالانت 10 لاکھ انسانوں کی جانے کیوں گواہ دیتے ہیں کیا وجہ یہ ہے کہ ہم ٹرانسپورٹ میں انسانی زندگی کے کئی برس کے زیاقوں قبول کیے ہوئے ہیں محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ دراصل ہمیں مستقبل کے شہروں کے حوالے سے نئے تصور کی ضرورت ہے مجلس انتظامیہ کی چیئرمین کی حیثیت سے کہا کہ آپ لوگوں کے سامنے زالان سٹی کا پروگرام پیش کر رہا ہوں یہ 10 لاکھ کی آبادی کا شہر ہوگا اور یہ 170 کلومیٹر طویل ہوگا یہ نیوم میں 95 فیصد قدرتی محول کا پاسبان ہوگا یہاں گاڑیاں نہیں ہوں گی اور کاربن فری محول ہوگا زالان شہر میں تمام اصلی سہولیات موجود ہوں گی میڈیکل سینٹرز، سکول اور تفریقے وسیع وسائل موجود ہوں گے یہاں کے بشندے پانچ منٹ پیدل سفر کر کے سبزہ زاروں تک رسائی حاصل کرسکیں گے یہاں تیز رفتار ٹرانسپورٹ کا انتظام ہوگا زالان شہر کے کسی بھی پوائنٹ تک پہنچنے میں 20 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے زالان میں مسلوی زہانت ٹیکنالوجی پر مکمل انحصار کیا جائے گا اور یہ شہر زندگی کا نیا تصور دے گا یہ سو فیصد محول دو سوگا اور دو سو یاد رہے زالان کے شروعات دوہزار اکیس کی پہلی سماحی میں شروع ہو رہی ہیں نیوم میں دن رات رکھیاتی کام جاری ہیں نیوم پروجیکٹ پبلک انویسمنٹ فنڈ کے انتہائی اہم اور دیوہیکل منصوبوں میں سے ایک ہے دوستو شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے نیوم میں زالان شہر کے اعلان کے بعد سے ٹویٹر پر ہیش ٹیک زالان پروجیکٹ عالمی ٹرینڈ بن گیا ہے سعودی شہریوں اہدداروں اور دنیا کے بڑے سرمایہ کاروں نے فیوچر سیڈی کے حوالے سے زالان کے قیام کے اعلان پر پسندیدگی کا اظہار کیا ہے دوستو یہ نیا شہر محول دوست اور سعودی عرب میں اسی طرح کے مزید شہر تعمیر کرنے کے منصوبے ہیں ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان اور قدرتی محول کے درمیان ماضی میں موجود متوازن رشتے کی بحالی کے لئے کوشش کر رہے ہیں زالان پروجیکٹ ولیہ اہد کے پیش کردہ ویجن ٹو تھاؤزن تھرڈی کے خواب کی تکمیل ہے جہاں موجودہ شہروں میں پیشانے والے مسائل کو جدید انداز سے حل کیا جائے گا دوستو سعودی عرب نے زالان پروجیکٹ کی صورت میں دنیا بھر کے سامنے 21 سدی کے شہروں کا بینلقوامی نمونہ پیش کیا ہے نیا شہر رہن سہن بنیادی دھانچے ٹرانسپورٹ مواصلات کے حوالے سے سمارٹ شہر ہوں گے اور زالان اس کا مثالی نمونہ ہوگا نیوم کمپنی کے ایگزیکٹیو چیرمین نظمی و نصر کا کہنا ہے کہ زالان پروجیکٹ کی منصوبہ بندی تین برس قبل شروع ہوئی تھی الاخبار یہ چینل کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہمارا سارا زور اس بات پر رہا کہ ملکی اور بینلقوامی کمپنیاں اس پروجیکٹ میں اپنا حصہ ڈالیں نیوم کے جنوب میں لاجسٹک انڈسٹریل زون قائم کیا گیا ہے کاربن فریزالائن میں خاص بات یہ ہے کہ شہر کی عبادی دس لاکھ نفوس پر مشتمل ہوگی اور یہ ایک سو ستر کلومیٹر کے رکبے پر پھیلا ہوگا دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نیوم سٹی دنیا کا پہلا شہر ہے جو تین ملکوں پر پھیلا ہوا ہے مشرق کے وسطہ کا جدید اور اہم ترین ہوای ایڈا اس میں موجود ہے جس میں نیوم سٹی کے کارکن سفر کریں گے یہ سعودی عرب کا 28 انٹرناشنل ایرپورٹ بھی ہے مشرق کے وسطہ کا جدید اور اہم ترین ہوای ایڈا ہوگا ایرپورٹ 3643 مربع کلومیٹر کے رکبے پر تعمیر کیا گیا ہے تیاروں کے لیے چھائے پارکنگ بنائے گئی ہیں جبکہ رنوے 3757 میٹر طویل ہے امیگریشن کے چار جبکہ مسافروں کی ریجسٹریشن کے لیے چھائے کاؤنٹر بنائے گئے ہیں نیوم سٹی سعودی ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان کے ویگن 2030 کا عملی نمونہ ہے اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں نیوم سٹی تین بریازموں کو ایک دوسرے سے جوڑے گا اس میں سعودی عرب کے علاوہ اردن اور مصر کے علاقے بھی شامل ہوں گے نیوم خصوصی سرمایہ کاری کے نو شعبوں کا احاطہ کرے گا اس میں توانائی پانی، ٹرانسپورٹ، انفرمیشن ٹیکنالوجی، خوراک، سائنس، میڈیا، تفریح اور معاشرت کے دیگر شعبے شامل ہیں مستقبل میں سعودی عرب کی دس فیصد عالمی تجارت نیوم کے راستے ہی ہوگی دوستو نیوم سٹی پروجیکٹ کا ایک حصہ خلیج نیوم ہے سب سے پہلے خلیج نیوم کو بسایا جا رہا ہے اور اس کا پہلا مرخلہ مکمل ہو چکا ہے یہ چار نکاتی منصوبہ ہے جہاں مخصوص طرز معاشرت کا تجربہ ہوگا خاندان کے تمام افراد مثالی اور میاری زندگی گزاریں گے اور اقتصادی اہداف حاصل کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے نیوم شہر کے حوالے سے سعودی ولی آید نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ نیوم شہر اور دیگر شہروں میں وہی فرق ہے جو ایک روایتی قسم کے موبائل اور جدی ترین ٹیکنالوجی سے راستہ موبائل فون میں ہوتا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نیوم دنیا کا پہلا شہر ہے جو کہ تین ممالک سعودی عرب اردن اور مصر میں پھیلا ہوا ہے یہاں سعودی عرب پبلک انویسمنٹ فنڈ کی مدد سے نصف ٹریلین ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی نیوم منصوبے کی بدولت سعودی عرب کو اقتصادی ترقی کے چھے اہم مواقع حاصل ہوں گے اور ستر عرب ڈالر تک آمدنی حاصل ہوگی سعودی سرمایہ کاروں کو ایسے شعبے میں سرمایہ لگانے کے مواقع میں یسر ہوں گے جو اب تک نہیں ہیں دوستو سعودی شہری بیرون ملک کی بجائے سیاحت کے لیے نیوم جانا پسند کریں گے اور نیوم میں فیکس آمدنی کی شرح دنیا کے ہر ملک سے بڑھ کر ہوگی ماہرین کے مطابق دوہزار تیس تک سعودی قومی پیداوار میں نیوم کا حصہ ایک سو اسی عرب ڈالر تک پہنچ جائے گا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پہلا حصہ دوہزار پچیس میں مکمل ہو جائے گا دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شہزادہ محمد بن سلمان جنگوں میں گھر کر اور امیر کی دشمنی مول لے کر اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں گے تو دوستو اس کا جواب نفی میں ہے وہ سعودی عرب جو سن دوہزار انیس کے سٹارٹ میں ابر رہا تھا کرونا کرائسز اور یمن کی جنگ نے سعودی عرب کی معشت کو شدید دھچکہ لگایا ہے سعودی عرب آپ اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے اس لئے شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے یہ موڈل سٹیز بنایا جا رہے ہیں تاکہ دنیا کو سعودی عرب میں سہادت کے لئے بلائے جا سکے دوستو ایک اور بھی بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ مغربی ممالک جہاں پر یہ عرب شہزادے لاکھوں ڈالر آیاشیوں پر خرچ کرتے ہیں کیا وہ یہ گوارہ کریں گے کہ یہ سعودی شہزادے اور عرب ممالک کے دیگر شہزادے تیل کی دولت کو اپنے کی ملک کے اندر انویسٹ کریں جس کا جواب بھی نفی میں ہے دوستو سعودی ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان کا بلا شبہ یہ ایک زبردست منصوبہ ہے لیکن لیکن اس سے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لئے انہیں شدید ترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ اگر انہوں نے اس طرح کی تمام پروجیکس کو آگے لے کر چلنا ہے تو انہیں خطے میں اپنی دشمنیوں کے روائیے کو بدلنا ہوگا اگر انہوں نے اسی طرح سے رکھا تو یہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے کانچ کے گھر میں رہ کر کسی پر پتھر پھینکنا دوستوز کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد نلتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پہندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وارس